موسیقی ناظرین اکرام اگرچہ اس کائنات کی عمر کے بارے میں حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی تاہم سائنس دانوں کے ایک اندازے کے مطابق شاید اس کی تخلیق آج سے کوئی چودہ عرب سال پہلے کی گئی تھی اور اس وقت یہاں پر اندھیروں کا راج تھا لیکن پھر ایک طویل عرصے کے بعد ایک بڑے دھماکے کی صورت میں نہ صرف مادہ وجود میں آیا بلکہ کائنات کی دیگر رانائیاں بھی کھل کر سامنے آگئی لہذا اگر ہم اس میں حضرت انسان کے وجود اور اس کے ارتقاء کو دیکھیں تو یہ اس کائنات کے عمر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر پھر بھی دلچسپ عمر یہ ہے کہ اس خاک کے پتلے نے محض چند ہزار سالوں میں جس طرح اس کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو بے نقاب کیا بلا شبہ وہ اشرف المخلوقات کہلوانے کا حق رکھتا ہے خواتین و حضرات یوں تو ہمارے ابو اجداد اس کائنات کے سفر کا آغاز بہت پہلے ہی کر چکے تھے لیکن اس میں اصل تیزی 1930 کے بعد آئی کیونکہ یہ وہ دور تھا جب عقل انسانی بلکل ہی ایک عجیب مفروضے سے آگاہ ہوئی کہ اس کائنات میں کوئی ڈارک میٹر نامی چیز بھی موجود ہے جس کو اگرچہ ابھی چشم انسانی دیکھنے کی پوزیشن میں تو نہیں آسکی لیکن اس کو محسوس کرنے کے قابل ضرور ہو چکی ہے ناظرین اکرام یہ عزاز ایک امریکی سائنشدان کے سر جاتا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خلا میں کوئی ایسی بے نام قوت بھی موجود ہے جو وہاں موجود کہکشاؤں اور ستاروں کی حرکت کا باعث بنتی ہے لیکن چونکہ یہ ایک نظریہ تھا سوئیس کو ڈارک میٹر یعنی ایک نادیدہ مادے یا نادیدہ قوت کا نام دے دیا گیا پھر دوستو وقت کے ساتھ ساتھ اس پر تحقیق جاری رہی اور بلاخر دنیا کے سب سائنسدان یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہماری کائنات میں ڈارک میٹر نامی ایک قوت بھی موجود ہے جبکہ اس کے بعد انیس سو ستر میں دو عظیم سائنسدانوں ویرا روبین اور کینٹ فورڈ نے ستاروں کی گردش کے بارے میں مزید گہرائی میں تحقیق کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ اینڈرومیڈا نامی گلیکسی میں ستارے انتہائی تیزی کے ساتھ گردش کر رہے ہیں جس کے وجہ سے آسٹرو فزکس کے بارے میں پائے جانے والے سابقہ تمام نظریات اگرچہ باطل تو نہیں لیکن ان پر ایک نئی سوچ کے تحت تحقیق شروع ہو گئی ناظرین جدید تحقیق کے مطابق اینڈرومیڈا گلیکسی میں انتہائی تیزی کے ساتھ گردش کرتے ہوئے ستاروں کے بارے میں سائنسدانوں کی رائے ہے کہ ان کے پیچھے کوئی بہت بڑی قوت موجود ہے جس کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن اس کا وجود یقینی طور پر موجود ہے جبکہ یہ بات بھی پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ تقریباً تمام کہکشاؤں میں یہی صورتحال ہے پھر جب سائنسدانوں نے افق کو زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھنا اور وہاں موجود ستاروں کی رفتار کو چیک کرنا شروع کیا تکہ اس ڈارک میٹر کے بارے میں چھپے رازوں کو جان سکے اور یہ سات آسمان جن کو مارڈرن علم فلکیات کے ماہرین خلاقے اضافی رقبے سے موصوم کرتے ہیں کہ جدید محققین اب اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کے جھرمت کا حجم اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ اس میں دس ہزار کہکشائیں سما سکیں اور ماہرین کے مطابق جب یہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان میں کوئی توڑ پھوڑ ہو یا کئی ایک چھوٹے موٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں یہ غیر محسوس طریقے سے ایک دوسرے میں سما جاتے ہیں دوستو کائنات کا علم رکھنے والے ماہرین کے نزدیک یہ ایک نا سمجھ آنے والا معمہ ہے جس پر ابھی تحقیقات جاری ہیں ناظرین اگرامی سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ہم فورتھ ڈیمنشن کی دنیا میں رہتے ہیں جبکہ ہم سے پرے ایک سکس ڈیمنشن کی دنیا بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی موجودگی میں ہم ان تمام چیزوں سے ٹکرانے سے محفوظ رہتے ہیں لیکن ناظرین اس موڑ پر ان مسلمان سائنس دانوں کا تذکرہ اور ان کی جد و جہد کا اعتراف بھی ضروری ہے جنہوں نے آج سے صدیان قبل اس جدید سائنس کی بنیاد رکھی تھی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے کئی چیزوں کا ذکر آج سے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال قبل کلام مجید میں بھی کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا احترام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی ٹاپک ہو تو ہمارے فیس بک پیج پر رابطہ کریں جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ